ابھی ہم واو کو جو دوسرا اردو کا حرف علت ہے اس کو باقی تمام حروف تحجی کے ساتھ ملا کر لکھنا سیکھیں گے جس طرح علف کبھی بھی حروف تحجی میں سے کسی کے ساتھ بھی شروع میں جوائن نہیں کر سکتا اسی طرح واو بھی کبھی بھی کسی بھی حرف تحجی ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ بھی شروع میں جوائن نہیں کرتا جب بھی یہ جوائن کرے گا تو یہ حروف کے آخر میں ان کو جوائن کرے گا تو ابھی ہم واو کو باقی روف تحجی کے ساتھ آخر میں جوائن کرنے کا طریقہ سیکھتے ہیں یہ جبکہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ ہماری بیس لائن ہے واو کے لئے واو ہمیشہ بیس لائن پر آ کر ختم ہو جاتا ہے تو ابھی ہم واو کے ساتھ بے کو اس طرح سے اٹیچ کریں گے کہ واو جو ہے وہ ان دو لائنوں کے درمیان درمیان ڈرو کریں اور وہ اپنی بیس لائن پر آ کر ختم ہو جائے تو ہم اس ٹاپ سیکنڈ لائن سے اوپر سے اس طرح شروع کریں گے اور اس طرح اس لائن کو جو ہے وہ آدھا واو کا جاز سر ہے اس کے اوپر اور آدھا نیچے ہم بنائیں گے یوں پھر اس کو سیدھا نیچے کھینچیں گے اور پھر اس کو سیدھا اس لائن سے اٹیچ کر دیں گے یوں اگر ہم کٹی ہوئی نپ کے ساتھ یا مارکر کے ساتھ یا کلم کے ساتھ لکھیں تو اس فقط جو اس کی شیپ ہے وہ قدر مختلف ہوگی اس میں جو واو ہے وہ بالکل اس جو اوپر والی لائن اس کے ساتھ اس طرح سے اٹیچ ہوتا ہے اور اس کا یہ والا حصہ ہے وہ بالکل اس کے ساتھ اس طرح سے اٹیچ ہو جاتا ہے میں آپ کو وہ بھی لکھتے دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں اس مارکر کی جو نب ہے وہ سہیتری سے کٹی ہوئی نئی سجا سے پھر دوبارہ جو ٹپ کو پھیرنا پڑتا ہے اس کو سہیترہ سے لکھنے کے لئے یہ جب بھی آپ کٹے ہوئی نب سے لکھیں گے تو یہ والا حصہ جو بھی ہے واو کا رے کا دال کا یہ ایک علم کی نوک سے آخر میں بناتے ہیں تو یہ آپ نے دیکھا کہ یہ والا حصہ جو ہے واو کا یہ اس کے بالکل برابر اس طرح سے آ جاتا ہے اسی طرح اب بے واو اسی طرح تے واو پے واو اسی طرح تے واو اسی طرح سے واو یہ تمام جو حروف ہیں وہ واو کے ساتھ جب اٹیچ ہوں گے تو ان کی شیپ اسی طرح سے بنے گی دوبارہ سے لکھ دیتا ہوں تاکہ بچوں کو اور طلبہ کو جو ہے وہ اچھی طرح سے اس کی سمجھ آ جائے یہ آپ پے واو سمجھ لیں دیکھیں اس لائن کہ آدھا اوپر آدھا نیچے بنایا اور یوں تے واو اسی طرح تے واو اسی طرح سے واو جو بھی آپ بنانا چاہیں وہ آپ اس کو بنا سکتے ہیں نون کی شیپ بھی جو ہے وہ بھی بلکل اسی طرح سے ہوگی جب وہ واو کے ساتھ اٹیچ ہوگا یہ کی شیپ بھی سیم اسی طرح ہوگی ان دو لائنوں کے درمیان ہی رہے گا باقی تمام حروف جو ہیں وہ اس کے ساتھ اوپر سے کنیکٹ کرتے جائیں گے تو یوں ایسے جیم چے ہے کے شیپ بنایں گے اور پھر اسی طرح سے اس لائن کے اوپر آ کر واو کی یہ والی شیپ بنیں گی پھر پیچھے سے گما کر یوں شیپ بناتے ہو اس کے ساتھ لائن کے ساتھ اس کو اٹیچ کر دیں گے یہ آپ کا جیم بھی ہے یہ آپ کا چے بھی ہے ہے بھی ہے خے بھی ہے تمام جو حروف ہیں جیم کی پٹی کے ان کی شیپ ایسے ہی بنیں گی اور جب اس کو کلم کے ساتھ لکھیں گے تو یہ بھی بالکل جس طرح سے اس کو ہم نے کنیکٹ کیا تھا یہ بھی بالکل اس طرح سے کنیکٹ ہوگا تھوڑا سا پیچھے اس طرح سے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا میں وہ بھی آپ کو لکھ کے دکھا دیتا ہوں یہ عربی خطے سلس اور نسخ لکھنے کے لیے یہ مارکر جو ہے اس کی ٹپ اس اعتبار سے بنی ہوئی ہے میں اس کو یہاں پر یوز کر لیتا ہوں اس کی ٹپ قدرے دوسرے مارکر سے بہتر ہے یوں اور اس کی شیب یہ کلم کے ساتھ یوں بنے گا اس کی نوک کے ساتھ پھر اس کو اس طرح سے لا کے ایسے یوں اور اس کو پھر یوں یہاں سے ملا دیتے ہیں یہاں پر آپ نے دیکھا کہ یہ بالکل جو اس کی بیک سائیڈ ہے وہ واؤ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے یہاں پر یہ اس کے درمیان تھوڑا سا فاصل ہے چونکہ وہ آپ نے پوائنٹر کے ساتھ لکھنا ہوتا ہے تو اس کی شیب کو برقرار رکھنے کے لئے تھوڑا سا ہم اس کو آگے لے جاتے ہیں لیکن جب کلم کے ساتھ لکھیں تو پھر ہم اس کو جو ہے وہ بیک سائیڈ کو جو ہے وہ برابر اس کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں تو یہ آپ کا جیم بھی ہے یہی آپ کا چے ہے یہی آپ کا ہے ہے یہی آپ کا خے بھی ہے پھر دوبارہ لکھ دیتا ہوں یوں اس کی شیب بنائی پھر نیچے آئے واؤ کی اوپر اسے کی شیب بنائی اور اس کو لاکہ یوں ٹیج کرتے ہیں خیوہ ہو جو بھی آپ اس سے بنانا چاہیں وہ آپ بنا سکتے ہیں اس کے بال دال زال رے دال ڈال زال اس کی پوری پٹی ہے رے ڈے زے اور تین نکتوں والا یہ اس کی پوری پٹی ہے وہ واو کے ساتھ جو ہے وہ جوائن کر کے کبھی بھی نہیں لکھے جاتے وہ الگ ہی لکھے جاتے ہیں تو اس لیے یہاں پر ان کو میں کنیکٹ کر کے نہیں لکھوں گا اس کے بعد سین اور شین ہیں ان کو واو کے ساتھ ملاتے ہیں اس کے لیے بھی سین کا جو شوشوں والا حصہ ہے اس کو اس لائن سے اوپر بنائیں گے اس طرح اس کے بلکل تین شوشے بنائیں گے اور پھر یہاں پر واو کا حصہ اوپر کا وہ بنے گا اور پھر نیچے کا حصہ یوں ایسے بنا دیں گے دوبارہ سے لکھتا ہوں یوں اس کے شوشے بنیں اور پھر یہ واو کا اوپر والا حصہ بنا اور پھر یہ اس طرح اس کو ہم نے بیس لائن سے لاکت جو کنیکٹ کر دیا جوڑ دیا اس کے بیس لائن یہ جو آپ کی اردو والی لائن اس میں نے آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں بار بار بتا رہا ہوں کہ جو آپ کی سنگل لائن والی کاپی ہوتی ہے اس کی جو لائن ہے وہ بیس لائن یہ ہے یہ فور لائن ہیں تو جو آپ کی اردو کی سنگل لائن والی نوٹ بک ہوتی ہے اس میں یہ اوپر سے جو تیسری لائن ہے یہ والی بیس لائن ہوتی ہے تو جب ہم نے سنگل الگ الگ حروفیں تاجی لکھے تھے تو ان میں سے جو بھی حروف اس بیس لائن پر آ کر ختم ہونے والے تھے ہمیشہ ان کی بیس لائن یہی ہوگی جب بھی ان کے ساتھ دیگر حروف کو ان سے پہلے ملائیں گے تو وہ والا حرف جو ہے وہ جو اس کی بیس لائن یہ ہے وہ اس ہی پر آ کر ختم ہوگا باقی تمام حروف اس سے اوپر یوں بنائیں گے 40 یا 45 ڈگری کے انگل پر تو یہ سین اور شین کو ہم نے لکھ کر دیکھا اب سواد اور دواد کو لکھ کر دیکھتے ہیں یوں سواد کی یہ شیپ بنائی ہم نے اور یہ اس کے اصل شیپ یہ اس کا شوشہ نہیں ہے بلکہ سواد کے اصل شیپ ہی یوں ہے اور پھر یہ واو کا اوپر کا اسہ لائن کے اوپر آدھا اور آدھا نیچے بنایا اور پھر یہ لا کے یہاں پر ہم نے اس بیس لائن پر کنیکٹ کر دیا دوبارہ سے لکھ کے آپ کو بتاتا چلوں یوں 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 یہ سواد اور دواد کو جب واو کے ساتھ لکھتے ہیں تو اس طرح کی شیپ بنتی ہے جب کٹے ہوئے پین سے لکھتے ہیں تو یہاں سے شروع کرتے ہیں یوں اور یہ یوں اس کی شیپ بن گئی اس کو ہم نے کلم کی نوک سے بنانا ہوتا ہے اسی سے کو اور پھر اس کو نیچے یوں اگر واو اگر کلم کی جو ٹپ ہے وہ صحیح ہو تو پھر یہ فیلنگ کی واو اور فیہ کو لکھتے ہوئے کبھی فیلنگ کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ اس کی ٹپ جو ہے وہ ایون نہیں ہے اس کی یہاں پر اس کو فیلنگ کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے پھر واو کو پیچھے سے لاتے ہیں ایسے اور اگرہ حیثہ جو ہے اس کا ہے وہ کلم کی نوک سے یوں ہم بنا دیتے ہیں یوں ایسے تو یہ دواد اور واو کو جو ہم لکھتے ہیں تو وہ اس کی شیپ اس طرح سے بن جاتی ہے دواد کے بعد توئے اور زوئے کی باری آتی ہے تو توئے اور زوئے توئے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اس کی شکل سواد اور دواد سے ملتی جلتی ہوتی ہے لیکن اس کو تھوڑا سا اس کا جو دائرہ ہوتا ہے وہ بیدوی شکل میں تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے یوں اس کی شیپ بنائیں گے ایسے اور پھر اس کو لاکر ایسے اٹیچ کر دیں گے یوں اس کی شیپ ملتی ہے توئے اور زوئے کی پھر تو دوبارہ لکھ رہا ہوں یہ ایسے آئے ایسے اور پھر یہ نیچے اسی کو لے گئے ایسے اور ایسے واو کی شیپ بنائی بیس رائن سے کنیکٹ کیا اور یہ جو حصہ ہے اس کا اس کو ایسے لاکر ایسے کنیکٹ کر دیتے ہیں تو یہ توئے اور زوئے کی شیپ بن جائے گی جب کٹے پہ پین سے لکھیں گے تو بلکل اسی طرح سے اس کی شیپ یہ والی بنائیں گے لیکن اس کو تو ہم نے اس کا قط بنا دیا تھا لیکن یہاں پر یہ اس کو بلکل سیدھا ہم نیچے کلم کی نوک کے ساتھ آگے بناتے ہوئے لیں گے اور پھر یہ وایو کا وہی اسی طرح سے حصہ بنائیں گے جیسے ہم نے بنا اور یہ بعد میں الیف کی طرح اس کی شیپ ہم اس کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے توئے اور زوئے کے بعد آئین اور غین کی باری آتی ہے آئین اور غین جو ہے وہ جب اس کے ساتھ اٹیچ ہوں گے تو جس طرح وہ سنگل آئین اور غین کی اوپر کی شیپ ہوتی ہے یہاں بلکل ویسے ہی ہوگی ایسے یوں اور پھر واو کو یہاں پہ ایسے ہم نیچے کنیکٹ کر دیں گے بے کی طرح جیم کی طرح آئین جب آئین واو کے ساتھ ملا کر لکھیں گے تو اس کا بھی یہ والا بیک سائیڈ جو ہے وہ واو کے اس حصے کے ساتھ بلکل سٹریٹ ہوگی اس کی شیپ اور یہ والا حصہ جب کلم کے ساتھ لکھتے ہیں تو اندر سے تو گول ہوتا ہے اور باہر سے تقریباً وہ چورس ہوتا ہے میں آپ کو ایک دفعہ لکھ کے دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اس کی شیپ اصل میں ہوتی کیسے ہے یہ ہم ایک کلم ایک کت اس کا یہ والا حصہ بناتے ہیں اور یہ اگلا حصہ اس کا جو ہے وہ کلم کی نوک سے بنتا ہے اور یہاں سے پھر اس کو گھوماتے ہوئے گول کرتے ہوئے ہم یوں آگے چلے جاتے ہیں اور پھر باقی اس کا دائرہ پیٹ جو ہے اس کی نیچے بنا دیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں اندر والا حصہ بلکل گول ہے اور باہر والا حصہ جو ہے تھوڑا سا چورس شیپ میں ہے تو اس کو بھی جب لکھیں گے تو آپ نے بلکل چورس بھی نہیں رکھنا بلکل گول بھی نہیں رکھنا بس بین بین رکھنا ہے تاکہ اس کی جو بناوٹ ہے وہ متاثر نہ ہو اس کی خوبصورتی متاثر نہ ہو تو جب واؤ کے ساتھ ملا کر لکھیں گے کٹے ہوئے پین کے ساتھ تو پھر آپ نے اسی طرح سے اس کو ڈراؤ کرنا ہے یوں 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 اور پھر اس کو پیچھے سے یہ دیکھیں پیچھے سے بلکل کنیکٹڈ ہے کیونکہ میں نے تھوڑا نیچے سے شروع کی ہے اس لئے لائن سے تھوڑا سا نیچے آ گیا تو تھوڑا سا اوپر سے شروع کریں گے اس کی وجہ سے تھوڑا سا اوپر سے شروع کریں گے واؤ جو ہے وہ اس کا یہ والا جو حصہ ہے آدھا اس لائن سے اوپر ہوتا ہے آدھا نیچے ہوتا ہے اور باقی یہ جو ہے بیس لائن پر اگر تھوڑا سا آپ دیکھیں تو اس کو تھوڑا سا اوپر کریں تو یہ بیس لائن کے اوپر ہی آ جائے گا تو شیپ اس کی جو ہے اسی طرح سے جس طرح سنگل جو انفرازی طور پر جب آئین کو لکھتے ہیں تو اس کی جو اوپر کی شیپ ہوتے ہیں بلکل اسی طرح اس کی شیپ بنے گی تو یہ آئین بھی ہے آپ کا یہ آئین بھی ہے دونوں جو حروف ہیں وہ اسی طرح سے لکھے جاتے ہیں فے فے کا اوپر ہولا حصہ بلکل واو کی طرح ایسے پھر ایسے اور پھر پیچھے سے گھماتے ہوئے اور لاکی اس کو ٹیش کر دیا تو یہ جو حصہ ہوتا ہے جب آپ کلم ہے اس کے ٹپ پوائنٹر کے ساتھ یا فاؤنٹین پین کے ساتھ لکھتے ہیں تو یہ حصہ جو ہے یہ آپ اسی طرح سے لکھتے ہیں اس کے اندر خلا ہوتا ہے لیکن اگر آپ کلم کے ساتھ لکھیں تو پھر نہ اس میں خلا ہوگا نہ اس میں خلا ہوگا اور یہی فے ہے اور یہی دو نکتوں والا کافر اس کی بھی بیک سائیڈ جو ہے بلکل ایک دوسرے سے کونیکٹڈ ہوگی جس طرح اس میں ہے جس طرح اس میں ہے اور جس طرح اس میں ہے ہم نے لکھ دیتا ہوں کہ فے کی جو شیپ ہے وہ واو کے ساتھ جب ملائیں گے تو وہ کیسے ہوگی ایسے دیکھیں بلکل فیلنگ ہوگی بلکل واو اس کے نیچے بنے گا یہ آپ کا فے بھی ہے اور یہ آپ کا کاف بھی ہے یہ دونوں حروف جو ہیں وہ ان کی بناوٹ فے کی اور کاف کی بلکل اسی طرح ہوگی اس کے بعد کاف اور واو کاف اور واو اسی طرح سے جس طرح یہ لکھا ہے بے اور واو اسی طرح سے لکھیں گے لیکن اس کا یہ والا حصہ جو ہے تھوڑا سا علف کی طرح لمبا ہوگا اور اس کو یوں لاکر اس طرح سے بلا دیں گے یہ آپ کی جو ٹاپ لائن ہے اس سے بھی بے شک تھوڑا سا آپ اس کو اوپر لے جائیں اس کی خوبصورتی طبیہ اسی طورت پر نظر آئے گی اور پھر اس کو یوں لاکر بلا دیتے ہیں ایک تو اس کا طریقہ یہ ہے گاف بھی اسی طرح سے بنے گا یوں دوسرا اس کا جو طریقہ ہے وہ اس کو یوں بھی ہم لکھتے ہیں اس کو یوں یوں تھوڑا سا آگے کی طرف آ جاتا ہے اور پھر لاکر اس کو یوں لا دیتے ہیں گاف اور گاف دونوں کے لئے تو یہ اس طرح سے بھی جو ہے وہ ہم اس کو لکھ سکتے ہیں تو یہ والا جو حصہ ہے یہ اسی طرح سے جیسے بے واو پے واو کو ملا کر ہم نے لکھا ذانون واو کو بالکل اسی طرح سے یہ حصہ ہوگا لیکن یہ والا حصہ تھوڑا سا لمبا کر دیتے ہیں اوپر کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ پھر اس کے کشم ملا دیتے ہیں تو گاف بھی اسی طرح لکھتے ہیں گاف بھی اسی طرح لکھتے ہیں لام واو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ بھی اسی طرح سے لکھتے ہیں اس کا ویولہ حصہ تھوڑا سا بے شک لمبا کر لیں آپ یہ لام واو لو بن جائے گا اسی طرح نون واو لام کے بعد میم کی باری ہے یہ پہلے میم لکھتے ہیں یوں پیچھے سے گماتے ہوئے دائرہ بنا کر یوں آئے یہ واو کی شیپ بنائی اور یہ پھر اس کو ہم نے جو ہے نیچے سے کنیکٹ کر دیا میم کو تھوڑا سا واو کی حصہ آپ سے بڑا کر لیں یوں یہ میم واو مو بن جائے گا لیکن اگر آپ کلم کے ساتھ لکھیں تو یہ میم جو ہے یہ بلکل فیلڈ ہونا چاہیے اس کے درمیان سپیس نظر نہیں آنی چاہیے اور یہ بلکل ایک سید میں جس طرح یہ ہم نے لکھا تھا جس طرح ہم نے یہ لکھا تھا اسی طرح سے بلکل ایک سید میں ہوں گے میں اس کلم کے ساتھ آپ کو لکھ کے یہ بھی عرف دکھا دیتا ہوں تاکہ مدید یہ واضح ہو جائے میم بنائیں گے پہلے ایک نکتہ بلکل چوکور ہم نیچے ہاتھ اس طرح آپ کھینچتے ہیں ترچہ تو وہ ایک نکتہ سا بن جاتا ہے بلکل چوکور جب میم بناتے ہیں تو پھر کلم کو اس طرح سے گھماتے ہیں کہ یہ جو کلم کی اوپر کی نوک ہے یہ اس نکتے سے شروع ہی ہے تو اس نکتے کو کروس کر کے باہر آئے اور پھر گھوم کے نیچے آ جائے یوں میں کوشش کروں گا کہ نیا مارکر جس کی ٹپ بہتر ہو وہ اب آئندہ آنشست میں اپنے پاس رکھوں تاکہ آپ کو بار بار یہ جو میں فیلنگ کرتا ہوں وہ فیلنگ جو ہے بار بار نہ کرنی پڑے اس کا بھی طریقہ آپ کو آ جائے تو یہ میم اتنے کو ماں کے نیچے ملایا اور یہ واو کی شیپ تھوڑی سی مارکر کی ٹپ کو جاتے خراب ہو گئی یہ بلکل بریق سی نظر آنی چاہیے اس میں خوبصورتی اسی صورت میں برقرات جس طرح یہ نظر آ رہی ہے اور یہ نوک جو ہے بلکل سوئی کی نوک کی طرح نظر آئے تو تب ہی اس کی خوبصورتی جو ہے وہ نظر آتی ہے تو بار بار فیلنگ کرنے سے یہ خوبصورتی خراب ہو جاتی ہے جس طرح اس کی آپ کو نظر آیا کہ تھوڑی سی خوبصورتی میں فرق پڑ گیا ہے نون بھی اسی طرح سے اس کے بعد واو کی باری آتی ہے واو واو سے کنیکٹ نہیں ہوتا اس لیے اب اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں ہی جو ہے اس کو کنیکٹ کرتے ہیں یہ ہے اور واو یہاں ایک چھوٹی سی چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ ہی کو لکھتے ہوئے طلبہ عموماً چھوٹی سی غلطی کر لیتے ہیں وہ یوں ہے کہ وہ جو ہی کی شیپ ہے وہ یوں بنانے کی کوشش کرتے ہیں یوں سین کے شوشے کی طرح یوں وہ یوں بناتے ہیں یہ غلط ہے یہ دو شوشے بن گئے ہیں ایک یہ تے ہے ایک یہ بے ہے یا یہ ایک بے ہے ایک تے ہے یہ دو الفاظ کے شوشے بن گئے ہیں دو حروف کے اور اس کے ساتھ واو ٹھائچ ہے ہی کی شیپ جو ہے وہ اتنا ایسا تو یوں ہی بنے گا سین کے شوشے کی طرح یوں لیکن جب اس کو دوسری حروف کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہوتا ہے جوائن کرنا ہوتا ہے تو یہ نیچے کی طرف نہیں آتا بلکہ اوپر سے گھومتا ہے یوں یہ اس کی شیپ ہے اس کو ہی لکھنا ہو تو آپ اس کو یوں آگے آگے کی طرف لے جاتے ہیں آپ نے واو لکھنا ہو تو نیچے کی طرف لے آتے ہیں تو آپ نے جب بھی ہے کو دوسرے حروف کے ساتھ جوائن کرنا ہے تو کبھی بھی سین شین کی طرح اس کے شوشے کو یہاں سے دوبارہ نیچے کی طرف نہیں لانا بلکہ اوپر سے گھوم آ کر ہلکا سا بہت زیادہ نہیں گول کرنا بہت زیادہ نہیں گھومانا بلکل لائٹ سا اوپر سے گھوم آ کے پھر نیچے لانا کر اس کو کنیکٹ کرنا ہے جیسے میں نے یہ اوپر سے ہلکا سا اس کو گھوم آیا ہے اور نیچے لانا کر کنیکٹ کر دیا ہے اگر ہم نے اس کو یہ کے ساتھ ملا نہ ہو تو پھر بھی ایسے یہ دکھیں گے یوں اس کی شیپ بناتے ہیں تو آگے کی طرف اس کو گھوم آ کر ہم لے جاتے ہیں تو یہ ہے کو جب واو کے ساتھ جوائن کرتے ہیں تو اس کا طریقہ یوں ہوگا اور اس کی شیپ یوں ہوگی کہ آپ یہ ہے کے شوشہ بنایا اور واو سے کنیکٹ کریں گے اوپر سے گھوم آئیں گے اور پھر واو کی اس کے ساتھ شیپ کو آپ بنا کر اس کو مکمل کر دیں گے اس کے بعد یہ کی باری آتی جیسا کہ پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ کی شیپ بھی بلکل اسی طرح سے ہوگی جس طرح بے پے تے ٹے سے یا نون وولو یا لام وولو ان کی شیپ بلکل اسی طرح سے اس کی بھی شیپ بنے گی تو یہ آج ہماری واو کے ساتھ ہم نے ملا کر اپنے بقیہ حروف تحجی کو لکھنا سیکھا ہے کہ کس طرح واو جو ہے وہ بقیہ حروف تحجی کے ساتھ مل کر اپنی شیپ بناتا ہے اور کس طرح سے ہم نے ان حروف کو ڈرا کرنا ہوتا ہے اور کس طرح سے ہم نے ان کے اندر خوبصورتی پیدا کرنی ہوتی ہے تو جو بات اس میں سیکھنے والی ہے وہ خاص طور پر یہ ہے کہ جو واو ہے وہ جب بھی دوسری عروف کے ساتھ ملے گا اور ان کے آخر میں آئے گا تو وہ اپنی جو بیس لائن ہے جو سنگل لائن والی آپ کی نوٹ بک ہوتی ہے اس کی بیس لائن وہی لائن ہوتی ہے تو اس بیس لائن سے کبھی نیچے نہیں جائے گا نہ ہی اس سے اوپر رہے گا آپ ان کے اس کے ساتھ جتنے مرضی عروف اس سے پہلے ملا دیں لیکن اس بات کا آپ نے خیار رکھنا ہے کہ واو جو ہے وہ اپنی اسی بیس لائن پر آ کر ختم ہو مجھے امید ہے کہ اس لیکچر سے آپ کو کافی کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا لیکن ایک بات دوبارہ دہراؤں گا کہ اس خط میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ نے چار لائنوں والی کاپی پر اپنی مشک جو ہے وہ ہر روز بلا ناغہ کرنی ہے اور اتنی دیر کرنی ہے جتنی دیر آپ شوق سے اور دلچسپی سے کرتے رہیں جب اکتہت محسوس ہو تو آپ اس کو چھوڑ دینا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی نعمتیں کامیابیوں کامرانیاں تا فرمائے علم کے تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنے کی توفیق تا فرمائے اللہ آپ کا ہم سب کامی و ناصر فی امان اللہ موسیقی